اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج ہم جس ٹاپک پا بات کریں گے وہ ہوگا رول آف ہارمونز ٹھیک ہے اسے پچھلی ویڈیوز میں ہم لوگ سپرمیٹو جینسز او جینسز میل فیمیل پروڈکٹیو سسٹم کی بات ہم نہ کی تھی تو آج ہم لوگ جو ٹاپک پڑیں گے وہ ہوگا کہ میل کے اندر سپم اور تیسٹو سٹیرون بنانے کے لیے اور فیمیل کے اندر اگ اور فیمیل کے جو ہارمون ہیں جس میں ایسٹروجن آتا ہے پروڈیسٹرون آتا ہے اس میں ہارمونز کون کون سے انوالو ہوتے ہیں اور کون کون سے ہارمون ہے جو ان کی سٹارٹ اور ان کی سپیڈ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو سٹارٹ کہتے ہیں سب سے پہلے جی رول آف ہارمونز میں تو یہاں پہ ہائپو تھلیمس سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور صرف وہ ہارمونز کی سٹڈی کریں گے جو directly ٹھیک ہے جی او جنسز اور سپرمیٹو جنسز میں انوالگ ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میل سے کہ جیسے ہی پاورٹی کا سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے ہی پاورٹی کا سٹارٹ پاورٹی سٹارٹ ہوتی ہے ایک بچہ بالک ہونا شروع ہوجاتا ہے چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے تو اس پاورٹی کے سٹارٹ پر آنسٹ کے اوپر ٹھیک ہے ہائپو تھالیمس سے کچھ ہارمونز ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں جو اس کے اندر وہ کریکٹر وہ ابیلیٹیز ڈیویلپ کریں گے جو کہ ایک سکسیس فل ریپروڈکشن کے لیے ضروری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے جی پوورٹی کے سٹارٹ پر بلاغت کے سٹارٹ پر ٹھیک ہے جب بچہ ایک جوان ہو رہا تھا تو کیا ہوتا ہے جی ہائپو تھالیمس ٹھیک ہے جی ہائپو تھالیمس ہائپو تھالیمس سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں گونیڈو ٹروفن ریلیزنگ ہارمون ٹھیک ہے وہ ہارمون جو ریلیز کروائے گا گونیڈز کے ہارمونز کو تو گونیڈو ٹروفن ریلیزنگ ہارمون ٹھیک ہے یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے کہاں سے ہائپو تھالیمس سے اور کہاں پہ جائے گا ٹھیک ہے یہ جاتا ہے پچوٹری گلینڈ پہ ٹھیک ہے جی یہ کس کے اوپر جائے کام کرے گا پچوٹری گلینڈ اور کہاں پہ اس کی انٹیریر لیوپ ٹھیک ہے جی پچوٹری گلینڈ کی انٹیریر لیوپ کی اوپر جا کے جی این آر ایج گنیڈو ٹرافنگ ریلیزنگ ہارمون جا کام کرے گا اور کیا ہوگا جی اس پچوٹری گلینڈ سے دو طرح کے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں نمبر ون ایف ایس ایچ ٹھیک ہے جی فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ ریلیز ہوگا اور یہ کس کے اوپر جائے کام کرے گا جی کیونکہ ہم لوگ پہلے میل کا سائیکل پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میل کرنے سب سے پہلے یہ اس کے گنیڈز کے اوپر جا کے کام کرے گا ٹھیک ہے جی ایف ایس ایچ کیا کرے گا میل کے گنیڈز کے اوپر جا کے کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میل کے فرض کرے جی ہم لوگ نے ایک ہائپو تھائٹیکل ڈائیگرام سمجھ رہے ہیں جرنل ڈائیگرام میں کہ یہ میل کا ریپروڈکٹیو آرگن ہے جسے ہم لوگ کس نام سے پڑھتے ہیں ٹیسٹیز یہ میل کے گنیڈز ہیں تو گنیڈز کے اندر یا ٹیسٹیز کے اندر ٹھیک ہے جی ہمیں پتا ہے تین طرح کے سیلز ہوتے ہیں سب سے پہلے جی ہم لوگ سیمی نیفیرس ٹیبیولز کی بات کہتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے سپرمیٹو جینک سیل اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہوتی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں سسٹینٹیکولر سیل ٹھیک ہے جی ٹیسٹیز کی جو سیمی نیفیرس ٹیبیولز ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں سپرمیٹو جینک سیل وہ سیل جنہوں نے کیا بنانا ہے سپرمز بنوانے ہیں اور سسٹینٹیکولر سیل وہ سیلز ہوں گے جنہوں نے ایک ہارمون ریلیس کروانا ہے جسے انہیبن کہتے ہیں اور جو سپرمیٹو جینک سیل سپم بنائیں گے ان کی نرشمنٹ کروانے اسے میڈیم پروائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹیز کی جو سیمی نیفیرس ٹیبیولز ہوتے ہیں اس کے درمیان جیسا کی پچھلی ویڈیو میں نے پڑھا تھا ایک انڈوکرین سیلز ہوتے ہیں لیڈنگ سیلز ٹھیک ہے جی یہ ڈیسٹیز کے اندر ہارمون کی میجر سائٹس آف ایکشن ہے جہاں پہ ہارمون نے جا کے کام کرنا ہے تو ایف ایس اچ کیا کرتا ہے جی یہ جا کے کام کرتا ہے سب سے پہلے سپرمیٹو جینک سیلز کے اوپر ٹھیک ہے جی سپرمیٹو سائٹ جسے ہم لوگ نے پوری ایک ہے ہم نے سیریز پڑھی تھی جس میں سپرم کس طرح بنتا ہے کہ سپرمیٹو گونی ہوتا ہے پھر بنتا ہے جی سپرمیٹو سائٹ پھر پرائمری سپرمیٹو اے بی دن اس کے بعد سکینڈی سپرمیٹو سائٹ پھر سپرم اٹھ اور ایڈ دی انڈ ان کے اندر جو چینجز ہوتی موڈیفکیشن اور وہ بنتا ہے سپرم تو یہ سپرمیٹو گونیاں کی اوپر جا کے ایکٹ کرتے ہیں اور انہیں سٹیمولیٹ کرتے ہیں کس کے لئے دی سپرم پروڈکشن ٹھیک ہے جی سپرم کی پروڈکشن کے لئے انہیں کیا کرتے ہیں وہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور سپرم کی پروڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ سٹنٹیکولر سیل وہ میڈیم پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کی یہ سکریشن پروائیڈ کرتے ہیں ٹو سپرم ٹھیک ہے یہ سکریشن پروائیڈ کر رہے ہوتا ہے کہ اس کو سپرم کو سپرم کو جو کے لیے مٹیریل چاہیے وہ سارے کے سارا سسٹینٹیکولر سل پروائیڈ کر رہے تھے اچھا جی اب جیسے پرویٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو جو پچوٹری گلینڈ ہے اس سے صرف ایف ایس ایس ہی نہیں نکلتا بلکہ گونیڈا ڈرافنگ ریلیزنگ ہارمون کے ایفیکٹ کی ویسے انٹیریل لیوب سے ایک اور ہارمون بھی نکلتا ہے اس ہارمون کا ہم لوگ کہتے ہیں ال ایچ اور یہ فی میل میں کہا جاتا ہے جبکہ میل میں اس کا کانٹرپارٹ جی میل میں ہم اسے کہتے ہیں آئی سی ایس ایچ انٹر سٹیشیل سیل سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ دونوں ایک ہی کے نام ہیں فی میل میں اسے ال ایچ کہا جاتا ہے میل کے اندر اسے آئی سی ایس ایچ انٹر سٹیشیل سیل سٹیمولیٹنگ ہارمون کہتے ہیں یہ جا کے ایکٹ کرتا ہے لیڈنگ سیلز کے اوپر ٹھیک ہے جی لیڈنگ سیل کے اوپر ایکٹ کرے گا اور کیا کرے گا جی یہ ہارمون پروائیڈ کرواتا ہے ٹیسٹو سٹیرون ٹھیک ہے جی ایل ایچ انٹیریل لوپ سے نکلا اس نے ٹیسٹیز کے اندر لیڈنگ سیل کے جا کے سٹیمولیٹ کیا اور کیا بنانا شروع کر دیا ہے ٹیسٹو سٹیرون جب ٹیسٹو سٹیرون بڑھنا شروع ہوتا ہے بنتا ہے تو زار سی بات بدھنا شروع ہوتی ہے تو اس کی جو اماؤںٹ ہوتی ہے وہ پازٹیو ایفیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتی ہے اس کی جو اماؤںٹ ہے وہ پازٹیو ایفیکٹ کرتی ہے کس کے اوپر وہ سمیٹو گونیا کی ڈیویژن کو مزید بڑھاتی ہے تاکہ سپم کی پروسس یا سپم کی جو پروڈکشن ہے وہ مزید بڑھنا شروع ہو رہے تو یہ ایک پازٹیو سائن ہوتا ہے یعنی کہ جو بوسٹ اپ کرتیتی ہی سپم کے جتنا زیادہ ٹیسٹوسٹیرون بلڈ میں زیادہ ہوگا سپم کی پروڈکشن اتنی زیادہ بوسٹ آب ہوتی ہے اب یہ جو پورا پروسس ہوتا ہے اسے فیڈبیک میکنیزم کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے ہی سپم کی پروڈکشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیڈنگ سیل سے ٹیسٹوسٹیرون یہ بھی سکریڈ ہوتا ہے اس کے امان بھی بلڈ میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو جب یہ دونوں اپٹموم لیول تک کون جاتے ہیں اس سے زیادہ ہوتے جیسا کہ سپم کی کنڈیشن میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً نو سو ملین ٹھیک ہے ایمل سوری نو سو نہیں ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ملین سپم پر ایمل جب بننا شروع ہو جاتے تو اس کا مطلب ہے جی سوفیشنڈ اماؤنڈ مجود ہے اب اس سے زیادہ ایف ایس ایچ اور آل ایچ کی سکریشن نہیں کر دیں ادھر یہ جو دو سو ملین سپم ہے پر ایمل بنتے وہ کب ہے جب ٹیسٹرسٹیرون بھی اچھی طرح یا بہت زیادہ بلڈ میں مجود ہیں تو یہ دونوں سائنس سپم کی بہت زیادہ جو کہتے ہیں سپم اکاؤنٹ اور ٹیسٹرسٹیرون کا بہت زیادہ ہونا یہ دونوں کیا کہتے ہیں نیگٹیف فیڈبیک شو کرتے ہیں یہ دونوں ٹیسٹرسٹیرون کا زیادہ ہونا یہ جا کے ہائپو تھلمس اور ساتھ ہی یہ جا کے پچوٹری گلینڈ کی انٹیریل لیوب کے اوپر کام کرتے ہیں اسی طرح جیسے کہ ہم نے بھی سسٹینٹیکولر سیل کا میں نے ایک ہارمون کا ذکر کیا تھا جب سپم کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹیسٹرسٹرون بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ سسٹینٹیکولر سیل ایک ہارمون ریلیز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں انہیبن ٹھیک ہے جی یہ کیا کہتے ہیں یہ تینوں کے تینوں کیا کرتے ہیں ان کے اوپر نیگٹیو ایفیکٹ شو کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں کے تینوں کیا کرتے ہیں نیگٹیو سائنٹ شو کرواتے ہیں ٹیسٹرسٹرون کا زیادہ بڑھنا ہائپو تھلمس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ گنیڈوڈرافنگ ہارمون کم سے کم ریلیز کرے اسی دوران ٹیسٹرسٹرون کا لیول پچھوٹری گلینٹ کو بھی سٹیمولیٹ کر دیتا ہے کہ وہ ایف ایس ایچ اور ایل ایچ کی سکریشن کو کم کرتے ہیں کیونکہ سپم اکاؤنٹ بھی بہت زیادہ ہے ٹیسٹرسٹرون بھی بلڈ میں زیادہ ہو چکا ہے اور سسٹینٹیکولر سیلس کے جو ہارمون نکلتا ہے جسے ہم لوگ انہیبن کہتے ہیں یہ ڈیریکٹ جا کے پچھوٹری گلینٹ پہ کام کرتے ہیں اور پچھوٹری گلینٹ پہ کام کرنے سے ان کی جو سکریشن وہ کم سے کم ہوتی ہے تاکہ سپم کی پروڈکشن بھی سلو ڈاؤن ہو جائے اور ٹیسٹرسٹرون کا لیول بھی سلو ڈاؤن ہو کے باڈی کے نارمل جو ریکوارمنٹ ہے اس کے اوپر آ جائے تو اس طرح سپم کی پروڈکشن کے اندر یہ چار ہارمون کام کر رہے ہوتے ہیں ایک گونیڈو ٹروفنگ ریلیزنگ ہارمون ایف ایس ایچ ایل ایچ اور ٹیسٹرسٹرون اور ان کی ٹیسٹرسٹرون کی زیادہ بڑھنا اور انہیبن یہ وہ دو ہارمون ہوتے ہیں جو کیا کر رہے ہوتے ہیں سپم کی پروڈکشن کو اور ٹیسٹرسٹرون ایچ سلف خود کی پروڈکشن کو منیمائز کروا رہا ہوتے ہیں تو یہ ہوتے جی وہ ہارمون جو میل کے سپم کی پروڈکشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی ایکٹیوڈیز کو کنٹرول کرتے ہیں تو فرنڈز اب ہم لوگ فیمیل کے لحاظ سے فیمیل کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں جو اس کے اندر ایک کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے مطالق پڑیں گے تو اگین وہی جنرل ڈائیگرام ہوگی کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی ہائپو تھرمیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پھر وہی پچوٹری گلینڈ ہوگا ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی پورٹی کا سٹارٹ ہوتا ہے آم سٹ آف پورٹی پروسس شروع ہوتا ہے تو فیمیل کے ہائپو تھلیمس سے پھر وہی ہارمون نکلتا ہے جسے کہتا ہے گونیڈو ٹرافنگ ریلیزنگ ہارمون ٹھیک ہے گونیڈو ٹرافنگ ریلیزنگ ہارمون جا کے پچوٹری گلینڈ کو سٹیمولیڈ کرتا ہے جی کس کو اس کی انٹیریل لوب ٹھیک ہے وہاں سے ایک ٹرافنگ ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو اس کے فیمیل کے گونیڈز کو جا کے افیکٹ کرے گا وہ ہارمون کونسا جی ایف ایس ایچ ٹھیک ہے جی یہ ہارمون جا کے سٹیمولیڈ کرتا ہے فیمیل گونیڈز کو تو فیمیل کے اندر جو گنیٹز ہوتے ہیں ہم لوگ انہیں اووری کا نام دیتے ہیں تو یہ بات کر لیتے ہیں یہ فرض کر رہے ہیں ایک ہائپو تھیکل اووری ہے اووری کے اندر او گونیا موجود ہوتے ہیں او گونیا موجود ہوتے ہیں اور جو کہ ڈیوائیڈ ہو کے کیا بنا رہے ہوتے ہیں سوری ایف ایس ایچ کی موجودگی میں یہ فالیکل سیل کی پروڈکشن شروع کریں گے ایف ایس ایچ کیا کرے گا اووری کو پر جہاں کام کرے گا اور اووری کیا کرے گی یہ او گونیا سے فالیکل سیل کی پروڈکشن بڑھا دے گی اسی دوران ایک دوسرا کام جو اووری کرتی ہے وہ کیا جی یہ ایسٹروجن ہارمون ریلیز کرتی ہے ایسٹروجن ہارمون کیا جی ہے فیمیل کا ہارمون ہے یہ فیمیل کے اندر اس کے سیکنڈری سیکس کریکٹر ڈیویلپ کرویتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ٹیسٹوس ٹیرون میل کے اندر ہوتا ہے تو اس کا کام کیا جی میمیری گلینڈ کی ڈیویلیمنٹ میں پروسس ہونا ہے یوٹرس کو تھکنس کرنا ہے اس کی جو دیواریں ہیں انڈرومیٹریم جو کہ ایمپلانٹیشن آف ایک کے لیے ضروری ہیں اس کو برانا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر ویسکولاریزیشن کا پروسس سٹارڈ ہو جاتا ہے اسی طرح ایف ایس ایچ کی مجیدگی میں فالیکل سیلز کیا ہوتے ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی فالیکل سیل کی سوفیشنڈ اماؤنٹ ہوتی ہے اسٹروجن پوری طرح یوٹرس کی دیواروں کو بنانا شروع کر دیتا ہے اور اس کا جو لیول ہے وہ بلڈ میں سکریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو ایف ایس ایچ کی ویس ہائی سکریشن کیا کرتی ہے جی یہ جا کے سٹیمولیڈ کرتی ہے پچوٹری گلینڈ کو پچوٹری گلینڈ سے ایک اور ہارمون نکلتا ہے جو کہ ایسٹروجن کا بڑھتا ہوا لیول کیا کرتا ہے یہ جا کے پچوٹری گلینڈ کو سٹیمولیڈ کرتا ہے جس کی ویسے ایف ایس ایچ کی سکریشن کو سلوڈ آن کیا جائے گا ایف ایس ایچ کی سکریشن کو سلوڈ آن بہت تھوڑا سا کم کر دیا جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے بلکل نہیں تھوڑی سی اماؤنٹ کم ریلیز ہوتی ہے اب جیسے یہ ایف ایس ایچ کی سکریشن کم ہوتی ہے ایک اور ہارمون نکلتا ہے جسے ہم لوگ ایل ایچ ہارمون کہتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم لوگ کس نام سے پڑھتے ہیں ایل ایچ ہارمون یہ ایل ایچ ہارمون جہا کے فالیکل سلوڈ کے اوپر کام کرتا ہے اور فالیکل سے اس کی اولیوشن کروا دیتا ہے ٹھیک ہے جی کیا کرواتا ہے جی فالیکل کی اولیوشن کروا دیتا ہے کہ اس میں سے ایگ ریلیز ہو جاتا ہے اور یہ والے سٹرکچر ہے یہ کنڈنس ہو کے ایک سٹرکچر میں بدل جاتا ہے جسے کہتے ہیں کارپس لیوٹیم ٹھیک ہے نہیں تو یہ کیا کہتا ہے LH follicle cells کو کس میں ڈیویلپ کروا دیتا ہے ایگ جسے ہم لوگ اوہ کہتے ہیں اور کارپس لیوٹیم ٹھیک ہے نہیں تو جیسے ہی کارپس لیوٹیم بنتا ہے تو یہ دوسرا ہارمون لیز کرواتا ہے جسے کہتے ہیں پرو جسٹرون ٹھیک ہے جی پرو جسٹرون کیا کرتا ہے یہ فردر یوٹریس کی دیواروں کی تھکرنگ کو بوسٹ اپ کر دیتا ہے ٹھیک ہے ویسکولاریشن ہونے شروع ہو جاتی ہے انڈومیٹیم بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے اور جیسے ہی پرو جسٹرون کا لیول بلڈ میں اور بڑھتا ہے تو یہ جا کر ہائپو تھلمس اور پچوٹری گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور وہ ایف ایس ایچ اور ایل ایس ایچ کی سکریشن کو منیمائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے سلو نہیں کہتا ہے بلکہ منیمم سے منیمم بہت کم کر دیتا ہے ان کی انہیویشن کروارہ ہوتا ہے تاکہ جتنے کم ایف ایس ایچ نکریٹ ہوگا اترے کم فالیکل ڈیویلپ ہوں گے جتنے کم فالیکل ڈیویلپ ہوں گے ایل ایچ اتنے کم کورپس لیوٹیم بنیں گے پروجسٹرون ایک ایک کو پراپرلی یا ایسٹروجن کی مجودگی میں جو انڈرومیٹیم بنی ہے وہ ایک ایک سیل کی پراپر انسٹالمنٹ اس کے اسٹیبلشمنٹ اگر پرگننسی ہے تو وہ ورنہ مسینچوریشن کے ذریعے وہ پراسس کیری آؤٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح فیمیل کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ہارمونز سیمیلر ٹو میل ہارمون ہوتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ کے ایف ایس ایچ اوگونیم کی پروڈیکشن فالیکل سیل کی پروڈیکشن بڑھا دیتا ہے جب فالیکل پروڈیکشن ہوتا ہے تب ہی اووری سے ایسٹروجن ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایسٹروجن سکینڈی کریکٹر ڈیویلپ کروارا ہوتا ہے جب ایسٹروجن کی ایمونٹ بلڈ میں بڑھ جاتی ہے ضرورت سے زیادہ تو کیا ہوتا جی ایل ایچ ریلیز ہوتا ہے جو اوولوشن کرواتا ہے اس اوولوشن سے جو سٹرکچر بنتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کارپس لیوٹیم یہ پروڈیکشن سکینڈی کرتا ہے جو ایسٹروجن کے جو ورک ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایسسٹ کرتا ہے اور جب پروڈیکشن کی ایمونٹ بھی بڑھتی ہے تو یہ آکے ہیپو تالانس اور پچوٹری گلینٹ کے پر ایفیکٹ کرتا ہے اور ایف ایس اور ایل ایچ کی سکریشن کو کم یا منیمائز کر دیے جاتے ہیں تو اس طرح فی میل کے اندر جو ایگ کی پروڈیکشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں یہ جو ہارمون ہے یہ کام کر رہے تھے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک اس کا مطلق اب دی راج رو دیجئے گا اللہ حافظ